دوستو میں اسمائل خان آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو الیکٹر گیزر کی وائرنگ بتاؤں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ ہوتا جس کے ایک ٹیرمینال پر نیگیٹیو اور ایک پر پازیٹیو جاتا ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک لیڈ وائر ہے جس میں تین وائر ہوتے ہیں ریڈ کلر کے وائر سے پازیٹیو آتا ہے اور بلیک کلر سے نیگیٹیو جبکہ گرین کلر کا جو وائر ہے پلک سے آرہا وہ ارثنگ کے لیے اسے باڈی میں اٹیچ کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا نیگیٹیو وائر تو ہم اس کے ایک ٹیرمینال پر دیں گے جبکہ پازیٹیو کا ایک وائر تھرمو سٹیٹ کا جو ہمارا میانوال ریسیٹ ٹائپ تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے اس کے ایک سیرے پر کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اسے اچھی طرح سے کنیکٹ کر لیں گے یہ تھرمو سٹیٹ نائنٹی سکس ڈگری ٹیمپریچر تک پانی جب ہیٹ ہو جاتا ہے تب یہ ٹریپ کر جاتا اور یہ پھر مائنوالی اس کو آن کرنا پڑتا ہے اور یہ اپنے سے آن نہیں ہو پاتا ہے یہ امرجنسی کے لیے لگا ہوتا ہے جب مین ہمارا یہ تھرمو سٹیٹ ہے جو کی ہمیشہ آن آف ہوتا رہتا ہے اس کی سیٹنگ لگ بھگ پائنسٹ ڈگری سینٹیگریٹ پر ہوتی ہے اسے گھٹایا اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے لیکن زیادہ کمپنیاں اسے پائنسٹ ڈگری ٹیمپریچر پر رکھتی ہیں تو سب سے پہلے سپلائی آئی مینوال ریسیٹ ٹائپ تھرمو سٹیٹ میں اور وہاں سے یہ چلی آئی آٹو کٹ تھرمو سٹیٹ میں اور اس جگہ سے جو وائر نکل رہا ہے اس وائر کو پھر ہم سیدھا دے دیں گے ہمارے ہیٹنگ ایلیمنٹ پر اس طرح سے جو نگیٹیب کا یہ وائر ہے یہ چلا جائے گا ہیٹنگ ایلیمنٹ کے ایک پوائنٹ پر اور دوسرا یہ ہمارا ایک تھرمو سٹیٹ سے دوسرے تھرمو سٹیٹ میں اور دوسرے تھرمو سٹیٹ سے نکل کر یہ ہمارے ہیٹنگ ایلیمنٹ میں چلا جائے گا اس طرح سے یہ دونوں وائر نگیٹیب پازیٹیب کا ہیٹنگ ایلیمنٹ پر چلا جاتا ہے سب سے پہلے گیزر اسیمبلی میں جو جگہ بنی ہوئی ہے تھرمو سٹیٹ کے لیے ہم اس جگہ اس thermostat کو fit کر دیتے ہیں اور fit کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر سے سمجھ لیتے ہیں یہ positive supply سب سے پہلے گئی ہے جو 90 degree سے plus minus 6 degree کا temperature والا thermostat ہوتا ہے وہاں سے 65 degree temperature کے thermostat سے ہوتی ہوئی یہ ایک terminal پر چلی گئی جبکہ ہمارا جو black color کا negative wire ہے یہ ہم لے جاتے ہیں heating element کے دوسرے wire پر اور یہ ہمارے پاس اس میں دو indicator ہوتے ہیں دونوں indicator کے ایک ایک wire کو negative والے wire کے ساتھ آپس میں جوڑ کے اسے ہم heating element پر اچھی طرح سے tight کر دیتے ہیں اس طرح سے جو ہماری negative supply ہے وہ heating element کے ساتھ ساتھ دونوں indicator پر چلی جاتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس میں دو indicator ہوتے ہیں تو ایک indicator یہ ہے اور یہ دوسرا والے indicator میں بھی یہاں سے neutral پہنچ گیا اس طرح سے neutral کی supply ہماری دونوں indicator میں اور heating element میں بھی چلی گئی جبکہ positive supply جو ہمارا thermostat ہے اس سے پہلے ایک میں آیا ہے اور جو دوسرا والا ہمارا indicator ہے وہ چلا گیا ہے سیدھا اس جگہ پہ جہاں پہ ہمارا heating element کو face supply پہنچ رہی ہے یعنی اس کو جس جگہ سے heating element کو face supply دیا جاتا ہے اسی جگہ سے اس indicator indicator کو بھی ہم connect کر دیتے ہیں اس طرح سے ہماری negative اور positive supply دونوں heating element پر پہنچ گئی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ negative دونوں indicator میں پہنچ گیا ہے اور ایک indicator جو کی نہیں کرتا ہے یہ ہمارا جب بھی supply ہم آن کرتے ہیں تو لگاتار جلتا ہے یہ supply ہماری چلی جاتی ہے 65 degree والے auto cut thermostat کے پہلے سے جبکہ thermostat کے بعد سے جہاں سے ہمارا heating element cut کرتا ہے وہیں سے یہ ہمارا green والا بھی indicator جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ indicator بھی cut جائے گا جب ہمارا heating element کٹے گا اب اس میں جو تیسرا green color کا wire ہے earthen کا اسے body میں ہم اچھی طرح سے attach کر دیتے ہیں جس سے اگر کسی بھی طرح کی کوئی current اس کے body میں آتی ہے تو یہ چلی جائے گی ہم نے اس کے indicator کو properly اپنے جگہ لگا دیا ہے اور اس کو ہم اس کے box میں اچھی طرح سے connect کر دیتے ہیں water inlet اور outlet کی جو pipe ہے اس میں rubber کا pad لگا ہوتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے cover کو اپنے grip کر لے تو یہ ہم rubber کا pipe بھی inlet اور outlet دونوں wire میں لگا دیتے ہیں outlet wire جو ہوتا ہے چونکہ یہاں سے گرم پانی آتا ہے وہ red color کا ہے اسی طرح سے جو inlet water جو pipe ہے وہ blue color کا ہے اور اس میں جو safety wall ہے اس کا بھی ایک pipe لگا ہوتا ہے اسے لگا دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے cover کر دیتے ہیں امید ہے electric geyser کے wiring کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی جانکاری والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے گا ڈیو جو پہنچے طریقے تزیر